بسم اللہ الرحمن دنگ ہومیوس ٹیسس پڑھ رہے تھے تو اس میں نیکس ٹاپک جو ہے ہمارا وہ کنٹرول سسٹم کے بارے میں کنٹرول سسٹم یہ کیا ہوتا ہے پچھلے ٹاپک میں ہم نے دیکھا تھا ہومیوس ٹیسس کے حوالے سے کہ کوئی بھی جو جاندار ہے وہ باہر کی تبدیلیوں کو منیمائز کرتا ہے اپنے جسم کے اندر یعنی کسی بھی جاندار کا ایک ایک ایکسٹرنل انوائنمنٹ ہوتا ہے اور ایک اس کا انٹرنل انوائنمنٹ ہوتا ہے اس طرح تھا سوری فور ایکسٹرنل یہ ایک جاندار ہے اس میں میں نے بنایا تھا کہ ایک اس کا باہر کا محول ہے اور ایک اس کے جسم کے اندر کا محول ہے جو باہر والا ہے that is called ایکسٹرنل انوائنمنٹ جو باہر والا ہے ایکسٹرنل انوائنمنٹ اور جو اس کے جسم کے اندر والا محول ہے that is called انٹرنل انوائنمنٹ انٹرنل انوائنمنٹ اب وہ کیسے منیمائز کرتا ہے باہر کی چینج کو جسم کے اندر تو یہاں پہ میں ایک سسٹم بنا رہا ہوں یہ فور ایزمپل یہ ایک سسٹم ہے جو کنٹرول کرے گا لاسٹ ٹاپک میں ہم نے پڑا تھا کہ باہر کا جو ایکسٹرنل انوائنمنٹ ہوتا ہے اس میں تبدیلی یا فلکچویشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے مثلا ہم نے بنایا تھا اس کو کہ اگر یہ تبدیلی ہو رہی ہے from zero degree centigrade temperature کی to fifty degree centigrade تو یہ بہت زیادہ ہے جاندار اتنا برداشت نہیں کر سکتا تو zero degree to fifty degree ہے جاندار کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی سسٹم کے ذریعے اپنے جسم کے اندر اس کو منیمائز کریں کم کریں مثلا اس کو کر دیتا ہے for example یہاں میں thirty degree to forty degree کہہ سکتا ہوں کہ یہ کر دیتا ہے یعنی اس کو کم کر دیتا ہے اچھا اب مزید جاندار کے اندر سیل بھی پائے جاتے ہیں اوکے وہ اس کو مزید منیمائز کر دیں گے مزید کم کر دیں گے for example یہ میں سیل بنا رہا ہوں اسی جاندار کے اندر یہ ایک سیل ہے for example جیسے جاندار کا کنٹرول سسٹم تھا سیل کا اپنا ایک کنٹرول سسٹم ہوتا ہے سوری جیسے یہ کنٹرول سسٹم میں نے بنایا یہ سیل کا اپنا جاندار نے کیا تھا thirty to forty یہ اب کر دے گا اس کو thirty six to thirty eight degree جیسے میملز ہیں for example ان کی باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ thirty seven degree centigrade ہوتا ہے سیل کے اندر کتنا thirty six to یعنی جتنا باہر تھا اس کو کم کیا اندر مزید کم کیا سیل کے اندر اب دیکھیں نا جو سیل ہے اس کا بھی اپنا ایک ماحول ہے اس کے اردیر یعنی جو جاندار کا جسم ہے وہ سیل کا باہر والا ماحول ہے سیمپل یعنی سیل کے اندر ایک ماحول ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں intra cellular اور سیل کے باہر ایک ماحول ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں extra اسے ہم نے external کہا تھا اور internal یہ extra cellular جو سیل کے باہر اور intra cellular جو سیل کے اندر سیل کے باہر کیا ہوتا ہے کون سا ماحول ہوتا ہے جو ہمارے باڈی کے اندر یا فلویڈز ہوتا ہیں جیسے انٹرسٹیشیل فلویڈ ہم کہتے ہیں یہ جو ٹیشو کے اندر فلویڈ پائے جاتے ہیں سیلز مل کر ٹیشو بناتے ہیں اور اس کے اندر فلویڈز ہوتے ہیں جس سے سیل کے اندر چیزیں جاتی ہیں ویسٹ باہر نکلتے ہیں وغیر وغیر تو سیل کے اردگرد جو ماحول ہے ہے وہ ایکسٹرا سیلولر محول انوائمنٹ وہ اثر انداز ہوتا ہے سیل پہ جیسے یہ جاندار کا اثر انداز ہوتا ہے تو وہ اس کو مزید منیمائز کرتا ہے یہ ٹیمپریچر کی میں نے مثال دی زیرو ٹو ففٹی تھا تو جاندار نے اس کو کنٹرول سسٹم کی مدد سے تھلٹی ٹو فالٹی کر دیا پھر جاندار کے اندر جو سیلز پائے جاتے ہیں انہوں نے اس کو مزید منیمائز کیا اور وہ کر دیا تھلٹی سکس ٹو تھلٹی ایٹ ٹیگری اچھا اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں صرف ٹیمپریچر نہیں ہوتا مثلا میں نے مثال دی پانی ہومیو سٹریس میں مثال دی تھی پانی پانی کا بھی بیلنس رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے نہ اس کو زیادہ ہونے دیا جاتا ہے نہ ہی کم اسی طرح سالیوٹس ہوتے ہیں جسم کے اندر میٹابولائٹس ہوتے ہیں جسم کے اندر تو یہ ساری ہارمونز ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں بیلنس میں رکھا جاتا ہے یہاں پہ ایک پوائنٹ یاد رکھیں اس کا مقصد مطلب ہومیو سٹریس کا فکسڈ نہیں ہوتا یعنی محول کبھی بھی فکسڈ نہیں ہوتا کوئی بھی چیز فکسڈ نہیں ہوتی یعنی کہ پانی اتنا فکس ہے ہینڈر پرسنٹ باڈی میں اتنا ہونا چاہیے ٹیمپریچر فکسڈ ہے ہینڈر پرسنٹ کے اتنا ہی ہونا چاہیے تھلٹی سیون تو وہ ایمپوسیبل ہوتا ہے ایسا ہوتا بھی نہیں ہے جیسے میں نے ابھی بنایا تھلٹی سیکس ٹو تھلٹی ایٹ یعنی فلکچویٹ کرتا ہے تھوڑا سا اوکے تو اس طرح سے یہ اب یہ کنٹرول سسٹم کیا ہوتا ہے یہ کام کیسے کرتا ہے اس پہ تھوڑا سا میں بتاتا ہوں آپ کو زندہ چیز کے اندر جو کنٹرول سسٹم پایا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں لیوینگ کنٹرول سسٹم لیوینگ کنٹرول سسٹم یہ لیوینگ کنٹرول سسٹم ایسا سسٹم ہے جو فیزیکل کنٹرول سسٹم کی طرح ہوتا ہے اب فیزیکل کیا ہوتا ہے فیزیکل کنٹرول سسٹم ہوتا ہے کہ جو مشینوں کے اندر آلات کے اندر ہوتا ہے ایسا کنٹرول سسٹم لگا ہوتا ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہے اس tasks آپ کرتے ہیں کپڑے ایک fix کر دیتے ہیں temperature پر جب وہ temperature وہاں تک پہنچتا ہے automatically کیا ہوتا ہے وہ بند ہو جاتی ہے fridge ہے refrigerator اس کو آپ fix کر دیتے ہیں temperature پر جب وہ پہنچتا ہے تو وہ اس کے اندر ایک کنٹرول سسٹم ہوتا ہے فیزیکل ہم اس کو کہتے ہیں اور یہ جو لیونگ کنٹرول سسٹم ہے اسی طرح کام کرتا ہے جیسے وہ فیزیکل کنٹرول سسٹم کام کرتا ہے کسی بھی کنٹرول سسٹم کے تین مین کمپوننٹس ہوتے ہیں کسی بھی کنٹرول سسٹم کے وہ تین کون سے کمپوننٹس ہیں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو پہلا جو کمپوننٹ ہوتا ہے وہ ایک اس کے اندر سنسر ہونا چاہیے محسوس کرنے والا جیسے فریج ہے اور جیسے باقی آلات ہیں ان کے اندر تھرما میٹر لگا ہوتا ہے جو ٹیمپریچر کو محسوس کرتا ہے کہ اب کتنا ہو گیا ہے تو لیونگ کنٹرول سسٹم کے اندر کیا ہوتا ہے وہ سنسر ریسیپٹرز ہوتے ہیں وہ کہلاتا ہے ریسیپٹرز یہ پہلے نمبر پہ تو ایک کمپوننٹ ہو گیا ریسیپٹرز یہ کس کے کمپوننٹس ہیں کنٹرول سسٹم کے اوکی پہلا کیا ہے ریسیپٹر اب ہے دوسرا دوسرا ہوتا ہے کنٹرول سینٹر نہٹ کنٹرول سسٹم اس کنٹرول سسٹم کا حصہ ہے کنٹرول سینٹر اوکی کنٹرول سینٹر اور تیسرے نمبر پہ پایا جاتا ہے ایفیکٹرز جو پھر کام کرتے ہیں ایفیکٹ کرتے ہیں تو دوزرکار ایفیکٹرز جن کو آلڈر دیتا ہے یہی کنٹرول سسٹم کیا ایسا کریں وہ پھر ویسا کرتے ہیں ریسیپٹرز محسوس کرتے ہیں محسوس کر کے آگے بھیجتے ہیں کنٹرول سینٹر کو اور وہ ایفیکٹرز کو کہتا ہے کہ ایسے کریں اب ہمارے جسم میں کیا ہوتا ہے کہ فار ایزمپل سردی ہے ہمارے سکن کے اندر ریسیپٹر ہوتے ہیں جو محسوس کرنے والے سیل ہوتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کس کو کنٹرول سینٹر کو اب ہمارے اندر کنٹرول سینٹر کیا ہے تو ہمارا سینٹر نروس سسٹم برین برین کو بتاتے ہیں اور برین پھر آلڈر دیتا ہے ایفیکٹرز کو کہ آپ جسم کو گرم کریں کیونکہ باہر تھانڈ ہے سردی ہے اچھا باہر گرمی ہے تو یہ آلڈر دے گا ایفیکٹرز کو کہ آپ سردی پیدا اگر باہر تھانڈ ہے تو گرمی پیدا کرنی ہے باہر گرمی ہے تو تھانڈ پیدا کرنی ہے اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں مثلا تھندک کیسے پیدا کرنی پسینہ آئے گا ایفیپوریٹ ہوگا گرمی کیسے پیدا کرنی ہے شیورنگ کپ کپی تاری کرنی ہے شیورنگ ثرموجینیسز نان شیورنگ ثرموجینیسز وغیرہ وغیرہ تو وہ سسٹم پورا کام کرے گا جسم کے اندر یہ تین مین کمپوننٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں ریسیپٹرز کنٹرول سینٹر اینڈ ایفیکٹرز یہ کس کے تین کمپوننٹس ہیں کنٹرول سسٹم یہ کنٹرول کرتا ہے کسی بھی جاندار کے اندر جو ہومیو سٹریسز میں مین رول پلے کرتا ہے یہ کنٹرول سسٹم اچھا اب اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں کہ فیڈ بیک میکنزم فیڈ بیک میکنزم فیڈ بیک کس کو کہتے ہیں رد عمل کو یعنی کوئی عمل ہے اس کا رد عمل اس کا جواب دینا سمجھا رہی ہے آسان ہے کہ فیڈ بیک کا مطلب ہو گیا کہ آپ نے جیسے میں کہوں کہ یہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں آپ مجھے فیڈ بیک دیجئے گا کہ یہ آپ کو کون سی چیز اس میں سمجھ نہیں آئی کس طرح سے مزید امپروو کرنا چاہیے مجھے اپنا میتھرڈ وغیر وغیر اسے فیڈ بیک تو فیڈ بیک جسم دیتا ہے جیسے فار ایکزمپل باہر سے ٹھنڈ پڑی تو ایفیکٹرز کی مدد سے فیڈ بیک آیا کہ جسم نے خود کو گرم کیا اوکی اس کنٹرول سسٹم کے مدد سے اچھا باہر سے گرمی تھی تو اس کا فیڈ بیک آیا کہ ہمارے جسم نے خود کو ٹھنڈا کیا یویولی ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہ باہر سے اگر گرمی ہے تو جسم ٹھنڈا کرے گا یعنی گرم تو نہیں کرے گا اب جسم خود کو الٹ ہوتا ہے اچھا باہر اگر سردی ہے تو جسم گرم باہر گرمی ہے تو جسم ٹھنڈا کرے گا خود کو تو اس لیے یہ ٹرم اس طرح سے یوز کی جاتی ہے کہ نیگٹیو فیڈ بیک اوکی اس کو کیا بولا جاتا ہے نیگٹیو فیڈ بیک نیگٹیو فیڈ بیک کیوں بولتے ہیں ہے تو فیڈ بیک بٹ وہ جو ریسپونس ہے اس کا الٹ ہوتا ہے سو دیس اس گارڈ نیگٹیو فیڈ بیک میکنیزم اوکی تو اس طرح سے جسم کنٹرول سسٹم کی مطلب سے خود کو کنٹرول کرتا ہے ہومیو سٹیس کے اندر خود کو مینٹین رکھتا ہے اور اس طرح سے یہ فیڈ بیک میکنیزم جو نیگٹیو ہوتا ہے اس کے مطلب سے جواب دیتا ہے سوری اوکی اوپ آپ 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 آپ